اچھا شاہ صاحب ایک ایسا گلہ ہے جو مجھے بہت زیادہ سننے میں ملتا ہے میرا خال ہے صرف وہ ہر شخص جو تھوڑا سا متلون ہے تبدیلی کو مانتا ہے اور تغیر کا قائل ہے صرف اور سبات سے نفرت کرتا ہے سٹیٹک ہونے کو نہیں چاہتا جمود کو موت سمجھتا ہے اس کو بھی یہی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ زیادہ تر تنقید اپنوں سے آتی اور وہ تنقید کا اظہار انتہائی عوامی زبان میں پنجابی کے ایک جملے کے ساتھ ہوتا ہے یہاں شاہ صاحب میں نے اتنی مشکل اردو بولی مجھے معافی دیجئے گا میں وہ پنجابی کا جملہ سناوں گا تو وہ انتہائی سادہ سمپل سا جملہ ہے کہ پائجن تسیتے بالکل ہی چینج ہو گئے اب سر یہ گلہ ہوتا ہے اور اس میں شاید ایک شائبہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم نے کوئی جرم کر دیا ہے تبدیل ہو کے خود کو بدل کے خود کو اپگریڈ کر کے اس جمود کو ہم نے توڑا ہے اس سکوت کو توڑا ہے اور ایک نئے ورجن میں جس طرح ایپل کا فون ورجن 13 سے 14 پہ چلا گیا ہے جس طرح مرسیڈیز سر وہ آپ کی دعا سے سر میں نے لی تو 400 تو پرانی ہے صرف 500 آ چکی ہے جب پاکستان میں صرف 8 موجود ہیں سر اور اس میں سر وی بھی آ چکی جو آپ نے انڈیکیٹ کی اب سر دنیا میں ہر چیز جدد کی طرف جا رہی ہے انسان جب جدید ہوتا ہے سر تو فوری طور پہ اپنوں کا اعتراض ہوتا ہے اور اپنے کہیں چاہتے بھی ہیں یہ پرانا قاسم علی شاہ جو ٹوشنے پڑھاتا تھا وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرانا قاسم علی شاہ جو ون ٹو فائی پکک مارتا تھا اور کبھی کبھی کلچ کی تاہر ٹوٹ جاتی جو چاہتے ہیں ایک روپیہ لائبری پہ جائے جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ابائی علاقے کو نہ چھوڑے وہ اس کو بھی بغاوت سمجھتے ہیں یہ ایک تبدیلی اور دوسروں کو یہ یقین دلانا کہ یہ مصبت تبدیلی ہے اعتبار کیجئے پائلٹ صحیح جا رہا ہے آپ فقط اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہیے بیلٹ باندھ کے کیسے انشور کیا ہے شاہ صاحب یہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہے کہ جہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مدہ بدل گیا اور توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ ایک آدمی جہاں آج سے پچیس سال پہلے تھا اسی مقام پر رہے یہ توقع کرنے والے لوگ بضاعتے خود بدل رہے ہوتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ایک جمعوت کا شکار ہو جائے ایک غیر محسوس پروسس ہے جس میں سے ہر آدمی گزرتا ہے جونیوں اس کا تجربہ بڑھتا ہے جونیوں لوگوں سے ملتا ہے وہ غیر محسوس طریقے پر چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے اور جب وہ سیکھتا ہے تو اس کے روئیوں میں تبدیلی آتی ہے اور روئیوں میں جو مضبط تبدیلی آتی ہے اس کے نتیجے میں اس کی ترقی ایک ناگزیر سی بات ہے ترقی ہوگی ناچانے کے باوجود بھی ہو جائے گی ہر آدمی تبدیل ہوتا ہے لیکن ہم شاید اپنے آپ کو تو نوٹیس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے بدل گئے اور کتنے بہتری کی تبدیلیاں آئیں میں جو بدلنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ پوزٹیف ہے کہ جب انسان کی ذہنی ارتقا ہو رہی ہوتی ہے اوپر کو جا رہا ہوتا ہے تو اس کے روئیے بھی اسی طرح تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں یہ نیچر کے خلاف ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی آدمی اسی جگہ قائم و دائم رہے جہاں وہ پچیس سال پہلے تھا یہ فطری طور پر ہی ناممکن ہے تو ہمیں سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر انسان جو دنیا میں ہے جیسے وہ بدل رہا ہے وہاں کاسم علی شاہ بھی بدل گئے اور کاسم علی شاہ صاحب میں ایک بہتر تبدیلی آ رہی ہی ہے جو آدمی پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا ہے وہ انسان نہیں پتھر ہے جو انسان ہے وہ تو اس میں چینج آئے گی اور یہ پوزٹیف رویہ ہے سر میں اس بات کی کوئی دلیل تو نہیں پیش کر سکتا لیکن یہ میری سر ایک شاید جذباتی کیفیت ہے یا روحانی ہے مجھے سر ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے جو سال ہیں اس میں پاکستان میں جو مصبت تبدیلی آنی ہیں انشاءاللہ اس میں تبدیلیوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے خراب لوگ انکمپیٹنڈ لوگ یا کرپ لوگ ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہنی مجھے لگتا ہے سر ایسے یہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میں کوئی کشف تو رکھتا نہیں ہوں سر میرے پاس نہ کوئی روحانیت ہے نہ موقع لیکن ایک اینلیسٹ کے طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں انکمپیٹنڈ اور کرپ بندوں کی گنجائش آہستہ آہستہ سمٹے سمٹے نہ ہونے کے برابر رہے دی اس بارے میں سر کیا رہے تھے دیکھئے ایک ہم ارتکائی عمل میں سے گزرے ہیں آپ 1947 کو واپس چلے جائیے ہمارے ہاں اگرچہ فراوانی نہیں تھی دنیاوی وسائل کی لیکن ہمارے ہاں سسٹم کام کر رہے تھے اور سسٹمز کے کام کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم 1947 چودہ آگست 1947 جس حال میں تھے وہ اب سب کو اذبر ہے ہم اس حال سے اٹھے اور گریجولی ترقی کرتے کرتے ہم اس جگہ آن پہنچے کہ ہم ترقی آفتہ قوموں کو کرز دے رہے تھے ہمارا ملک جرمنی جیسے ترقی آفتہ ملک کو بھی کرز دے چکا ہم نے اور ملکوں کو بھی کرز دیا ہم اس لیول پر آئے پھر ہم پوری دنیا میں ڈیکلیئر ہو گئے اس موڈل ڈیویلپنگ کنٹری وہ وقت بھی آیا کہ دوسرے ملکوں نے ہم سے سبق سیکھے یہ جو ہمارا ترقی کا ایک عمل تھا کہ زیرو سے اٹھے اور ہم یہاں تک آگئے وہ مرہون مندت تھا حاصل میں سسٹمز کا کہ سسٹمز ہمارے کام کر رہے تھے ہماری ایکانومی اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ ہم نائنٹین سیکسٹی فائب کی بور اپنے ریسورسز ہی سے لڑ لی لیکن ترقی کا عمل ہمارا تھوڑا سا سلو ڈاون ضرور ہوا لیکن جاری رہا لیکن سمہ اور دی ادھر ارلی سیونٹیز سے ہماری سسٹمز بریک ہونا شروع ہوئے اور وہ بریک ہوتے چلے گئے آج ہم جس حال میں بیٹھے ہیں وہ حال ہمارا ہو گیا کیونکہ سسٹمز نون اگزسٹنٹ ہیں اس وقت پریکٹیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک تجربہ کیا سسٹمز کے اندر زندہ رہنے کا اور اس سے ریزلٹ بڑے پازٹیو آئے بڑی تیز سے اٹھے ہم سسٹمز کو توڑ کے ہم وہ جتنی ترقی کی تھی وہ پروگریس کی بجائے ریگریس بن گئی ہم ترقیہ ماکوس میں چلے گئے اب ہم نے سبق سیکھے ہیں کہ ہم نے باٹم ٹیچ کر لیا ہم دوبارہ سسٹمز کی طرف جائیں گے وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کی دلیل نہیں ہے وہ دلیل یہ لوجک کے ذریعے نکلتی ہے کہ ہم ایک بار پھر سسٹم کی طرف اب جائیں گے اور جب کہیں سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو جس طرح ہر چیز جو گھوم رہی ہے اس میں سنٹریفیگل فورس پیدا ہوتی ہے اور چیزیں اپنے مرکز سے دور نکلتی ہیں تو جہاں سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے وہاں انیفیشنٹ انکامپیٹنٹ لوگ اس سنٹریفیگل فورس کے ذریعے سے خود بخود سسٹم سے باہر گرتے چلے جاتے ہیں تو جو ہی ملک میں ہمارے یہ سسٹم دوبارہ سے کام کرنے لگیں گے تو اس سسٹم کے اندر کہیں گنجائش نہیں ہے وہ سسٹم از خود ہی انکامپیٹنٹ اور انیفیشنٹ لوگوں کو باہر پھینکتا رہتا ہے یہ ہوگا انشاءاللہ اور بڑی جلدی ہو جائے گا میرے صرف صرف ایک اس اور سوال ہے یہ موجودہ حالات کیونکہ ایکانومی کے ہر لحاظ سے صرف آپ کو قریب کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک قانون فطرت ہے اور وہ قانون فطرت یہی ہے کہ جمود نہیں ہوتا اور اس جمود کے پروسس میں اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے قومیں ارتکائی عمل سے گزرتی رہتی ہیں اور قوم پر یہ وقت آتا رہتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب نئے نئے تجربے ہم کرتے ہیں تو کہیں یہ سکسس ہوتی ہے کہیں ادروائز ریزلٹ آ جاتے ہیں لیکن ہر قوم ہر قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے ہم کوئی ایکسپشنز نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں اپنے آپ کو برا کہنے کا ہم اسی پروسس سے گزر رہے ہیں ہم نے سسٹم کے زمانے بھی دیکھے سسٹم توڑ کے بھی دیکھئے اس کو بھگت بھی لیا ہے اب دوبارہ ہم سسٹم کی طرف چلے جائیں گے اور وہ غالباً پروسس شاید شروع ہو چکا کہ گریجولی اب ہمیں ایک احساس ہونے لگا ہے کہ شاید ہم غلطی کرتے رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری کسی چیز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہونے لگے کہ ہم فلان جگہ غلط ہو گئے تھے جب یہ احساس ہو تو سمجھ لیجئے کہ ہماری وہ غلطی ففٹی پرسنٹ تک درست ہو گئی کیونکہ اس احساس کے بعد پھر ہم قدم اٹھاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایز ایک قوم ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے سسٹمز توڑ کے غلطی کی ہے اور اس کے نتائج بڑے انڈیزائربل نکل آئے ہیں اور اب ہم بیتری کی طرف جائیں گے یہ بڑی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ سر کوئی ٹائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نہ امیدی بہت زیادہ ہے اور ہم کچھ مہینوں کی بات کرے ہیں سال نہیں دیکھئے قوموں کی زندگی میں ہفتے مہینے اور سال کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں یا کاؤنٹ نہیں کرتے وہاں ڈیکیڈز کی بات ہوتی ہے لیکن آپ یہاں سے لاہور سے کراچی پیدل جائیے بارہ سو پچاس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے یہ بارہ سو پچاس کلومیٹر کبھی تیہ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ ہمیں کراچی جانا ہے کراچی جانا ہے یہ ڈسٹنس گھٹنا شروع ہوگا جب ہمارا پہلا قدم اٹھے گا تو پہلا قدم اٹھتے ہی بارہ سو پچاس کلومیٹر مائنس ایک قدم وہ ڈسٹنس کم ہو گیا تو قدم اٹھنے کی دیر ہے بڑی تیز سے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات ضرورت ہوں گے اور وہ قدم بڑی جلدی اٹھے گا مجھے سو میبی ان ایمیٹر آف ویکس اور ان ایمیٹر آف منس انشاءاللہ اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا تو بڑی جلدی ادھر کو جائیں گے ہم بہت بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ